نمشتہ دوستو دوستو آج ہم سکھیں گے کہ اٹھارہ چوبیس پر ہم کیسے ویڈنگ ایلون ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہماری ٹیم نے ہنڈرڈ پلس آپ کے لیے بیکگراؤنڈ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس ٹائپ کیس بھی بیکگراؤنڈ سے ہے اور ہم جانیں گے کیسے ان میں بیکگراؤنڈ میں فوٹو ایڈ کرنی ہے تو جیسے کی ہم یہاں سے چھے فوٹو اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھے فوٹو اگزامپل دور پر میں نے اوپ کچھے اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی بیکگراؤنڈ اوپن کر رہی ہے جیسے آپ کو دیکھ رہی ہے لو سک سوڑی بیکگراؤنڈ آپ نے آپ نے اوپن کر رہی ہے جیسے کی میں یہ بیکگراؤنڈ اوپن کرتا ہوں اکی تو اس کا سائز ہے جو دوسروں میں جا کے ایمیز سائز سے آپ اس کا سائز چیک کر سکتے ہیں آپ چاہے تو سترہ چوبیس میں بنا سکتے ہیں یا اٹھارہ چوبیس میں بنا سکتے ہیں تو سترہ چوبیس دوستوں کی ریجویشن ہے تو جسٹ میں اس کو یہاں سے اس کو ایسے کر دیتا ہوں اور یہ بنا جو ٹول ہے میجک ٹول اس کو سیلیکٹ کر کرکے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول ٹیپ دبا کر فوٹو آ جائے گی کنٹرول ہے کنٹرول ایکس کرنا ہے آپ کو اور جسٹ یہاں سے اس کو بند کر دی رہے ہیں ٹھیک ہے دوستوں اور اس کو کنٹرول شفٹ بھی سے پیسٹ کر دینا ہے تو فوٹو اس کے اندر ہو جائے گی اب دوستوں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہر ویڈیو میں میں یہ بتاتا ہوں تو آپ کو یہ بیسک میں میں نے ویسے بتا رہا ہے لیکن جو نیو سٹوڈنٹس ہے ان کی لیے بتاتے رہتے ہیں اگر آپ دوستوں کنٹرول ڈی کریں گی تو فوٹو باہر آ جائے گی اس لیے کنٹرول شفٹ بھی دبا کر آپ کو کنٹرول شفٹ ٹی دبا دینا ٹھیک ہے پھر سے اس کو سیلیکٹ کیا کنٹرول ٹیپ دبایا کنٹرول ایک کنٹرول ایکس کیا اور اس کو نو کیا اور کنٹرول شفٹ بھی کر دیجئے ٹھیک ہے اس طریقے سے دوستوں سب ہی فوٹو آپ نے لگا لے ہیں آپ چاہیے تو f6 کا بھی پریوک کر سکتے ہیں f6 سے فوٹو کٹ ہو کے ایٹومیٹک آجے گی اوپر آئی بٹن پر میں نے اس کا لنک دے دیا ہے اور ڈیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جس میں میں نے بتایا ہوئے کہ یہ شوٹ کٹس کیسے کام کرتے ہیں اس میں سبھی کنٹرول ایکسن کا اور فوٹو کٹ ہو کے پیشٹ ہو کے کیسے یہ ایکسن بنتا ہے یہ بتایا ہوئے شوٹ کٹ ٹھیک ہے f6 دواروں میں فوٹو کٹ ہو کے ایٹومیٹک یہاں لے 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 اور میجک ٹول سے اس کو سلیکٹ کر کے اور یہ دیکھئے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے f6 دواریا فوٹو کٹ ہو گیا آگے اس کو سلیکٹ کیا اور ڈبلیو دواریا ٹھیک ہے اور ایسی وی میں آپ کی یہ شیٹ ریڈی ہو جائیں گے آپ چاہے تو اس کو کسی فوٹو دے سکتے ہیں image جا کر ریجسٹمنٹ پہ اور gradient map سے میں اس کو آئی اے جی آلٹ آئی اے جی دبا کر آپ اس کو ایفیکٹس دے سکتے ہے ٹھیک ہے دوستو سیون ایٹ سکس لگا کر آپ ویڈیوز کا جو فولڈر ہے اس کا انجپ کر سکتے ہیں سیون ایٹ سکس ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے ویڈیوز میں یہ کام کریں گے بیکگراؤنڈ ساپکے اٹھارہ چوبیس میں سری این او میں کام کریں گے دوستو اب اگر آپ کے پاس یہ فوڈو ہے مان لوگ کی پاس فوڈو ہے تو پاس فوڈو میں آپ کو کیسے لگانا ہے یہ بھی آپ تھوڑا سا سکھ لیجیے جیسے میں نے یہاں بیکگراؤنڈ اوپن کی کوئی بینی تو میں جیسے یہاں سے کوئی بیکگراؤنڈ آپ کو دیکھ کے چوز کر لینا ہے جو آپ کو اچھی لگیں جیسے میں نے یہ بینی ہے ایک بیکگراؤنڈ اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کی ایسے سکس دبانے پھر سے اور میجل ٹول میں جا کے اور اس کو پیشٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے سکس دبانے اب دوستو جتنی فوڈو یہ سمول تھی اتنی اندر کرنی ہے کنٹرل شفٹ ٹی وی دبائیے اور کنٹرل شفٹ ٹی دبا دی جی کنٹرل ٹی دبا دا ٹھیک ہے تو اتنی ہی چھوٹی یہ ہو جائے گی اوکے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بڑے ایزی طریقے سے لگ رہے ہیں آپ چاہے تو کنٹرل ٹی پ دبا کر بھی اس کو یوز کر سکتے ہے اب اس میں دوستو اس طریقے سے آپ ایڈ کر دیجئے اب ایک جو سنگلن نبی بٹی ہے وہاں آپ دوستو پوٹریٹ کا یوز کر سکتے ہیں ادر وائز آپ چاہے تو کوئی نیچرل پوٹو کا یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگے تو میں اس میں دوستو ایک نیچرل فوٹو یوز کرتا ہوں جیسے کہ اس پولٹر میں کچھ نیچرل پوٹو میں لگے تھی تو یہ وہی فوٹو ہے جیسے اس کو میں پوٹریٹ کے طور پر یوز کر لیتا ہوں سنٹرل اس کو یہاں لگا دیجئے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ یہاں کنل کوئی بھی سیلیکٹ کر کے اور آلٹ آئی اے جی دھوائیے تو یہ گریڈی میپ آ جائے گا تو جلدی جلدی میں میں نے آپ کو بتایا تو آپ تو اس کو 786 لگا کر اور انجیب کیجئے اور یوں کیجئے بیکگرانٹس کا بہت ہی اچھے بیکگرانٹس ہے ویڈیو کیسے لگا مجھے جرور بتائیے آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم آپ کے لئے کوئی میڈیو بنائے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں تھینکیو